ہیلو جائے نمسکر دوستو کے بہت بہت سواگا تھے دیکھو ایلکوہلیا گانا آگیا وکرم بیدا کا ٹیلر آگیا ٹیجر آگیا سارا کچھ ہو گیا اور تینوں چیزوں میں تینوں چیزوں جو نکل کے آئی ہیں وکرم بیدا سے ہم نے ایک چیز بڑی ہی کومن دیکھی ہے ٹیجر میں سیف کا کوئی ڈالوگ نہیں ٹیلر میں تھا لیکن رتک کیوں پر فوکس کیا گیا رتک نے کھا ڈالا اور کل جو گانا ہوا میں نوٹس کیے تھا اور میں بات کرنے کی سوچ رہا تھا کہ اس بارے میں بات کروں لیکن کل آلڈیڈ اتنا کونٹنٹ آ چکا تھا ملکل سمیں ہی نہیں ملا تو وہ میں نے سوچا آج ڈسکس کرتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو سیف علی خان دیکھنے کو نہیں ملے ہیں اب یہ اتنی نائنصافی سیف کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے کیا یہ مارکٹنگ اسٹریٹیجی کا حصہ ہے کیونکہ جب وہ اسٹرٹ ہونے والا تھا اس سے پہلے میں نے دیکھا سیف اپنے گھر پہ گھوم رہا ہے اپنی بہن کے ساتھ سوہہ علی خان کے ساتھ فوٹوز وغیرہ ان کی نکل کے آ رہی ہیں میں نے کہا تھوڑی در میں نے کہا گانا لو کم سے کم گانا جو لانچ ہوا تھا لیکن گانے میں رادکاپٹے بھی نہیں ہے یوگتہ بیہانی بھی نہیں ہے اور بھی جو ادھر اسٹر کاشٹے وہ بھی نہیں ہے لیکن وہ وہاں وہاں پہنچی تھی تو سیف کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا وہیں دوسری طرف یہ لگتا ہے کہ سیف وہاں پہنچ کے کیا کرتے کیونکہ سیف بھی ایک برابری کے ہیرو ہیں آہ کم تو نہیں آگ سکتے لیکن یہ موووی میں جادہ تر اتنا تو سمجھ میں آگیا ہے یہ موووی پوری کی پوری جو ہے وہ رتک کو ڈیڈیکیٹ ہونے والی ہے جتنا رتک پہ فوکس کیا جا رہا ہے اتنا سیف کو فوکس نہیں ملنا ہے ایسا تو آپ لوگوں کو پتا چلی گیا ہوگا لیکن ایک موووی جب دونوں نے ساتھ میں کی ہے تو انہیں ساتھ میں جوڑنا چاہیے تھا کیونکہ اب اتنا دو دماغ پر لگا نہیں پائیں گے کہ کوئی ایک اگر یہ رتک کا گانا تھا کئی سارے لوگ بولیں گے رتک کا گانا تھا رتک پہ فوکس کیا گیا تو رتک کو آنا بنتا ہے ٹھیک ہے میں نے مان لیا لیکن مجھے ایسا تو کہیں لگتا نہیں ہے کہ سیف علی خان کا اس میں ایک کوئی جس طرح رتک کا گانا تھا سیف کا بھی کوئی گانا ہوگا تو اس ٹائم پہ سائے سیف آئیں گے رتک نہیں آئیں گے رتک تو رہیں گے لیکن سیف نہیں دیکھ رہا ہے مجھے یہ چیز بہت گندی لگی مطلب یہ میکرز بھی کیسے سوچ لیتے ہیں رتک کی مطلب ٹھیک ہے آپ رتک کو توجہ دی رہا ہو لیکن کم سے کم سیف کو بھی تو آپ کو لے کے چلنا چاہیے آہ ایسا کچھ کرنا چاہیے اب دیکھیں کی مطلب مجھے کچھ سمجھ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا مجھے کہ سب جگہ رتک ہی رتک دیکھ رہا ہے رتک دیکھ رہا ہے سیف کہیں دیکھ بھی نہیں رہا ہے جبکہ سیف کے بھی لوگ انہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں مطلب ایک پہ کیا گزرتی ہوگی میں تو یہ جانتا ہوں اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا کہ رتک پہ فوکس نہیں کیا جاتا اور سیف پہ فوکس ہوتا ہم لوگ پہ کیا گزرتی تو وہ ہی میں تھوڑا فینس کی فیلنگ سمجھنے کے لئے یہ سب بات ہے بول رہا ہوں اب تو بس یہ ہے کہ دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے تو کوئی سیف کو ڈیڈیکیٹڈ گوئی گانا اس میں ہونے والا ہے نہیں وکرم ویدہ میں اگر ہوگا تو ایک رومینٹک نمبر ہی وہ دے سکتے ہیں کیونکہ اورینل وکرم ویدہ میں ایک گانا ویدہ کے لیے تو تھا وہ یہاں پہل کو لیا آگیا تو وہ وہاں فکس ہو گیا اور دو ہم جو گانے جو تھی میوزک سنے تو ہم نے ٹیجر ٹیلر میں وہ ہوں گے تو ہوں گے اور ایک آدھ گانا اب چندہ گانے کا بھی ایک ہنٹ دیا ہے سائز سے وہ بھی گانا ہو لیکن اب وہ یہ نا کہ بارہ تیرہ دن میں کتنے گانے یہ لوگ نکال لیں گے تو میرے خیال سے زیادہ گانے تو ہونے والے ہیں نہیں اور ریتے گروشن کا تو ایک گانا چلو نکل کے آگیا ہے لیکن سیف کا مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی گانا ہوگا تو کم سے کم اب موی کا پروموشن جو ہو رہا ہے یہ چلو ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا یہاں تک تو سب کو سمجھ میں آگیا کہ ٹیجر نکل کے آئے ٹیلر نکل کے آیا اور جو ہے وہ آہ آپ کا ایک گانا نکل کے آگیا ٹھیک ہے یہاں تک تو آہ ریتک کا تھا سارا کچھ ریتک پہ فوکس کیا گیا تو ریتک تو آگیا اب کم سے کم ساتھ میں لے کے چلیں سیف علی خان کو اگر نہیں بھی ہے ہے ان کے لائک کانٹینٹ تو انہیں ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے ایسا میکرس کو خود سوچ رہا چاہیے ایسا مجھے تو بہت عجیب لگا آپ کو کیسا لگا لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں اور اسی تاجہ اپ ڈیٹ کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور کچھ اپ ڈیٹ آتی ہے جب آپ کو دیں گے اس کے لیے چینل کے ساتھ بنینا ملتے ہیں آپ سے بہت جل اور کسی نئی ویڈیو تک کے لئے